بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز آج کی ویڈیو میں کچھ ہارڈی پلانٹس کی کٹنگ پرمننٹ پلانٹس جو ہے ہمارے جو پورے سال آپ کے پاس ہرے برے ہی رہتے ہیں اس کی کنڈیشن خراب نہیں ہوتی ونٹر میں بھی تو آج ہم کچھ پرمننٹ پلانٹس کی کٹنگ کو لگائیں گے کچھ پہلے سے جو کٹنگز میں نے لگائی تھی اس کو میں لگاؤں گی اور کچھ ڈاریک کٹنگ آپ کو بتانا سکھاؤں گی کہ ہم نے کس طریقے سے ان پلانٹس کی کٹنگ کو لگانا ہے یہ پلانٹ ہے سنگونیم کا پلانٹ اس کے لیے جو میں نے سوائل لی ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے شیڈ لونگ پلانٹ ہے اس پلانٹ کو کافی کچھ کمنٹس آئے تھے پچھلی ویڈیو میں کہ سنگونیم کی پلانٹ کی کیر کے بارے میں بتائے اور ہمارا خراب ہو رہا ہے پلانٹ تو یہاں پہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ ایک تو آپ نے اس کو سن لائٹ والی جگہ پہ نہیں رکھنا اس لیے اس کی لیوز خراب ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو سن لائٹ والی جگہ پہ رکھا ہے ڈارک سن لائٹ آئے گی تو یہ پلانٹ خراب ہوگا اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے اس کے سوائل میں میں نے لی ہے گارڈن سوائل کمپوسٹ اور سینڈ اس مکسچر میں آپ نے اس کو گروہ کرنا ہے 15-20 دیز کے بعد لیکوٹ فرٹیلائزر دینا ہے ابھی میں نے اس کی مٹی میں کمپوسٹ ایٹ کر دی تو ابھی آپ کو دوبارہ پھر کمپوسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اس پلانٹ کو یہ پرمننٹ پلانٹ ہے ونٹر میں بھی خراب نہیں ہوتا بس ونٹر میں آپ نے پانی بہت کم کر دینا ہے اور دسمبر جنوری میں کمپوسٹ لیکوٹ فرٹیلائزر نہیں دینا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے شیڈ میں رکھنا ہے اوست سے بچانا ہے اور پانی پھر آپ نے کم دینا ہے ابھی سمر میں آپ نے کیا کرنا ہے 15 دیز کے بعد لیکوٹ فرٹیلائزر دینا ہے اور شیڈ میں رکھنا ہے دیلی پانی دینا ہے اب یہ ایک دوسرا پوٹ ہے اس میں بھی میں کچھ پرمننٹ پلانٹس ہی لگاؤں گی اس کی جو پہلے سے پوٹ میں سوائل تھی وہ میں ہٹا رہی ہوں اور اس میں میں ابھی نئی سوائل مکس جو میں نے بنائی ہے سینڈ کمپوسٹ اور سوائل کی تو وہ والی میں ایڈ کروں گی کمپوسٹ میں ہمیشہ ابھی جو لیتی ہوں لیف کمپوسٹ اور کاؤڈنگ کمپوسٹ مکس ہی لیتی ہوں سارے پلانٹس کی گروت بھی بہت اچھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو ابھی میں انشاءاللہ دوبارہ کمپوسٹ ڈالوں گی اپنے کچھ پلانٹس میں تو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی کیونکہ دو مہینے ہو گئے میں نے پہلے ڈالا تھا کمپوسٹ مارچ کے سٹارٹ میں تو ابھی پھر ڈالوں گی اس کے بعد پھر صرف لیکوڈ فرٹیلائزر ہی ایڈ کروں گی پلانٹس میں تو یہ دیکھیں فرنڈ یہ ہے سنیک پلانٹ اس کو میں نے روٹس کے ساتھ ہی نکالا تھا جب ڈیوائٹ کیے تھے تو یہ ایک پلانٹ رہ گیا تھا اب یہ ہے ایلوویرہ سٹار ایلوویرہ کی ویرائٹی ہے یہ میرے پاس کچھ میں کٹنگز کہیں سے لے کے آئی تھی پلانٹس بیبی پلانٹس اور کچھ ابھی میرے پاس اپنے جو میرا یہ جو سٹار ایلوویرہ کا پلانٹ ہے اس کے ساتھ کافی سارے بیبیز نکلے ہیں تو ان بیبیز کو نکال کے میں اس پورٹ میں لگا لوں گی تو اس کی گروت بھی اچھی ہوگی اور بیبی پلانٹس اس میں اور نکلنے سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں فرنڈ اس کو آپ سمپل اسی طریقے سے لگا لیں گے سویل توڑی سے ہٹا کے اس کو اور مٹی میں جو روٹس ہے اس کو اندر آپ کر لیں تو اس کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے سٹار ایلوویرہ کو آپ نے سن لائٹ میں نہیں رکھنا ورنہ پھر خراب ہو جائے گا اس کو آپ نے دارک سن لائٹ سے بچانا ہے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ اگر ایک گھنٹے کی ہلکی سن لائٹ آئے تو پھر ٹھیک ہے لیکن پورے دن کی سن لائٹ والی جگہ پہ نہیں رکھنا ساتھ میں میں سیڈم کی کچھ پلانٹس لگا رہی ہوں یہ میں نے اس کو کٹنگ سے ہی پہلے بھی گرو کیا تا ابھی بھی سٹیم لمبی ہو گئی تو اس کو میں نے نکال کے تو ابھی یہاں پہ میں لگا لوں گی سٹیم کے ساتھ ہی دارک کٹنگ لگا رہی ہوں ابھی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ دارک کٹنگ کو جب لگاتے ہیں تو آپ نے اس کو پانی دے کہ اس کو شیڈ میں رکھ دینا ہے اور پھر بار بار آپ نے اس کو پانی نہیں دینا یہ جو کچھ سکولنٹ ہے اس کو آپ نے ڈیلی پانی دینا ہے کچھ سکولنٹ ایسے ہے کہ اس کو ہم ڈیلی پانی نہیں دیں گے اور ایسی جگہ پہ آپ رکھیں گے کہ گرین نیٹ کے نیچے سے برائٹ لائٹ اس پہ آئے اگر بہت زیادہ لو لائٹ میں آپ نے پلانس کو سکولنٹ کو رکھے تو پھر بھی یہ خراب ہوتے ہیں ابھی میں کچھ سکولنٹ کی جو جگہ ہے وہ چینج کر رہی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ اس پہ انجیر کا درخت ہے تو بلکل شیڈ ہے برائٹ لائٹ بھی نہیں آتی زیادہ تو اس لیے وہاں پہ اس کی گروت زرہ سلو ہوتی تو ابھی اس کی میں جگہ چینج کروں گی اور اگر آپ نے لیف سے ابھی پروپیگیشن کرنی ہے تو ابھی سے کر لے لیکن سن لائٹ میں نہیں رکھنا اس کو شیڈ میں رکھنا ہے تب ہی آپ کی پلانس کی گروت اچھی ہوگی لیف کی اب یہ دیکھیں فرینڈ یہ لگ گئے اس ساتھ میں میں نے وائٹ سٹون بھی بیچ میں ڈال دیئے تو اس کے ساتھ ذرا لک اچھا آتا ہے فرینڈ جب ہم پلانس کو لگاتے ہیں تو میں تو ضرور یوز کرتی ہوں اپنے پورٹس میں تو اس طریقے سے آپ پرمنن پلانٹس کو لگا سکتے ہیں اور اس کو ابھی میں پانی دے کے شیڈ میں رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے لی ہے ابھی سنگونیم کا پلانٹ ہے اور اس کی ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس کی توڑی سی گروت سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں میں نے اس پورٹ میں کٹنگ ہی پچھلے سال لگائی تھی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کی گروت ہوئی ہے بہت چوٹی سی کٹنگ میں نے اس میں لگائی تھی دو لیوز ہی تھے ابھی یہ دیکھیں اس کی گروت سٹارٹ ہوئی ہے اس لئے ابھی گروونگ ٹائم ہے تو اس کی میں اوپر سے یہ جو روٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے ہی ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اور یہی سے پھر اس کی ڈبل شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ نے اپنے پلانٹس کے ساتھ کرنا ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کا جو پچھلی ویڈیو میں جنہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ان کے سنگونیم کی لیوز خراب ہو رہے ہیں تو وہ اس کو شیڈ میں رکھیں شیڈ میں آپ نے نہیں رکھا آپ نے کہا تھا کہ ایک گنٹے کی سن لائٹ والی جگہ ہے تو وہاں سے آپ نے اس کو ہٹانا ہے فل شیڈ میں آپ اس کو رکھ لے اور ایک دفعہ لیکوڈ فرٹیلائزر ابھی دے دے اور ڈیلی پانی دیا کرے بس آپ کا پلانٹ دوبارہ سے صحیح ہو جائے گا گروہ بھی اس میں سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ نے کمپوسٹ ایڈ نہیں کی تو پھر آپ پہلے آپ پہ لیو کمپوسٹ یا کاؤڈنگ کمپوسٹ ہلکی سی آپ ڈال دیں یہ دیکھیں فرن یہاں پہ ایک ریکس بیگونیا کی کٹنگ بھی تھی تو اس میں بھی گروہ سٹارٹ ہوئی ہے تو چوٹا سا لیوز نکلنا سٹارٹ ہوا ہے تو اسی پاٹ میں ابھی میں یہ سنگونیم کی کٹنگ بھی لگاؤں گی سنگونیم کا پلانٹ بہت ہارڈی پلانٹ ہے اس کی کٹنگ کبھی بھی فیل نہیں ہوتی ریزلٹ آپ کو ہمیشہ اچھا ہی ملے گا لیکن آپ نے اگر اس طریقے سے گروہ کیا کمپوسٹ سینڈ گارڈن سوئل لینی ہے فورٹی پرسنٹ گارڈن سوئل ٹوینٹی پرسنٹ کمپوسٹ ترٹی پرسنٹ کمپوسٹ اور ٹین پرسنٹ سینڈ کافی ہے تو اس مکسچر میں آپ نے اپنے پرمننٹ پلانٹس کو گروہ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو شیڈ میں رکھ کے ڈیلی پانی دینا ہے اگر آپ نے ڈاریک کٹنگ ابھی لگائی ہے تو پھر آپ نے اس کو دو تین دن کے بعد ہی پانی دینا ہے ڈیلی پھر آپ نے پانی نہیں دینا جب اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی پھر آپ ڈیلی پانی دیا کریں ابھی میں ایک دفعہ یہ پانی دے کہ اس کو میں اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی جہاں پہ میں نے سارے ڈال پلانٹر رکھے ہیں اسی جگہ پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں فرنڈ کچھ کافی لوگ ویڈیو کمنٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ لیوز کس طرح بڑے ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ماربل کون کے لیوز بہت ہی زبردست اس کی گروتھ ہو رہی ہے اور کتنے لیوز بڑے ہو رہے ہیں ایک تو اس کی فل ڈیٹیل ویڈیو میرے آنی والی ہے انشاءاللہ بہت جل میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی کہ ہم نے اس کی لیوز کو کس طریقے سے بڑا کرنا ہے اور ریزلٹ کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم میں کس طریقے سے اس کے لیوز کو بڑا کرتی ہوں بہت ہی زبردست اس کی گروتھ ہو رہی ہے لیوز بہت ماشاءاللہ سے بگ لیوز کے منی پلانٹ ہو یا ماربل کون منی پلانٹ ہو یا انجوئی پوتوز ہو کوئی کسی بھی ویڈیو کا منی پلانٹ ہو آپ کے پاس یہ دے کہ اس کے ساتھ روٹس ہے تو اس کو میں اسی پوٹ میں اس طریقے سے سائیڈ مٹی کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ یہی سے اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے اور یہ اور بھی یہی سے گروت اس کی اور سٹارٹ ہو جائے پلانٹ بھوشی ہو جائے گا اس لیے آپ نے اس طریقے سے اپنے پلانٹس کی کیئر کرنی ہے ویسمر میں کافی لوگوں کے پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ گرین نیٹ نہیں آپ نے اس کو پانی دینا ہے دیلی 15 ڈیز کے بعد لیکوٹ فرٹی لائزر دینا ہے جولائی تک جون کے پورے مہینے جولائی اگسٹ میں آپ نے کوئی بھی کاتھ فرٹی لائزر نہیں دینا صرف دو ٹائم پہ ایک ٹائم پہ آپ نے شاورنگ کرنی ہے ایک ٹائم پہ آپ نے اچھی طرح سے برک کے بوٹ میں پانی دینا ہے اب یہ دیکھیں فرنڈ میں دوپہر کے ٹائم ویڈیوز بناتی ہوں اور سب سے پہلے جو میری یہ شیڈی ایریا ہے انجیر کا درخت ہے اور گرین نیٹ بھی لگایا ہے تو اس سائٹ پہ میں پورے پلانٹس کو پانی دیتی ہوں شاورنگ کرتی ہوں شام کے ٹائم پھر توڑی سی اس پہ شاورنگ کرتی ہوں اور جہاں پہ سن لائٹ ہے ڈاریک سن لائٹ جہاں بھی آئے وہاں پہ آپ نے پوٹس کو شام کے ٹائم پانی دینا ہے دوپہر کے ٹائم آپ نے نہیں دینا تو ابھی میں شام کے ٹائم کچھ اور اس طریقے سے یہ دیکھیں فرن یہاں بھی ماربل کوئن کا منی پلانٹ ہے اور اس کے بھی لیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی گروتھ ہو رہی ہے تو اس طریقے سے آپ کے منی پلانٹ کے لیوز بھی بڑے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو جلد ہی آنے والی ہے ویڈیو دیکھا کرے تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن ملتی رہے مختلف پلانٹس کے بارے میں ڈیلی میں دو تین پلانٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہوں آپ سب کو کیونکہ ایک ساتھ بہت زیادہ پلانٹس کی گروتھ پھر ویڈیو بھی لمبی ہوتی ہے پوری انفارمیشن آپ کو نہیں ملتی تو اس لیے کم کم پلانٹس کی میں ابھی ویڈیوز بناتی ہوں ڈیلی ویڈیو چلے گئے تو فرن آپ ضرور لائک کیا کرے شیئر کیا کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ٹائم پہ ملے اور کسی بھی آپ نے بات کو کسی پلانٹ کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انسٹا پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرن یہاں پہ میرے سارے پلانٹس کی بہت ہی اچھی گروتھ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی بھی ہوں کہ ہم نے کیئر کس طریقے سے اپنے پلانٹس کی کرنی ہوتی ہے سمر میں تو اگر آپ ڈیلی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر پلانٹ کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے گی اور جو میں گرو کرتی ہوں ساتھ ساتھ پلانٹ ان سب کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے انفارمیشن دیتی ہوں تو آپ کو بھی آپ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی سپیشلی پاکستان میں جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی انفارمیٹیوز ہوتی ہے اگر آپ دیکھا کرے تو آپ کو بھی کہ بہت ہارڈی پلانٹ سے ختم نہیں ہوتے اور بگنرز کے لیے تو یہ کچھ پلانٹ ہی ہے جو گرو کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ